السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جادو جنات کو جڑسے مٹانے کے لیے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کے اسکرین پر جو نقش نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے نقش حضرت علی جو جادو جنات کو جڑسے مٹانے کے لیے بہترین کامیاب نقش ہے اگر کسی شخص پر کسی طرح کبھی جادو یا جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے ہر طرح کے علاج کے بعد بھی ریجلٹ نہیں مل پا رہا ہے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جادو چاہے کسی طرح کبھی ہو چاہے جادو چین کا جادو ہو چاہے بنگال کا جادو ہو چاہے سفلی جادو ہو ہر طرح کے جادو کو جڑسے مٹانے کے لیے جنات کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ نقش بہترین مجرب ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو تو نقش لکھنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گھر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا نقش لکھنے سے پہلے دوستو آپ کا باوضوع جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے اس جگہ کا بے پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ ایم سی برڈ والے عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے تو زیادہ بہترہ اس میں آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی چلی دوستو آپ کو جوم کر کے نقش لکھنے کا پورا طریقہ آسانی کے ساتھ سمجھاتے تھوں بہت ہی آسان سمپل ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو ایکس کی طرح بنو ہوئے دو لکیرے یہ آپ کو جو ہے کھیچ دینی ہے اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھ دینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بس اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے یہ پانچ مرتبہ ہاں 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 آپ کو لکھ دینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دبل دوڑ آپ کو لگا دینا ہے پھر اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے یا ہے لگا دینا ہے پھر یہاں پر جو ہے آپ کو یہ زیرو بنا دینا ہے پھر سیٹھ میں دوستو آپ کو جو ہے سکس مرتبہ یعنی کے چھ مرتبہ ہمزہ 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 آپ کو لکھ دینا ہے پھر نیچے کے لین میں دوستو آپ کو جو ہے یہے دال فرہا فرسواد فریہ میم آپ کو لکھ دینا ہے آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا فیسی طریقے سے دوستو آپ کو جو ہے یہ ہے لکھنا ہے فریہ بعد میں بھی ہے لکھنا ہے یہ بعد میں آپ کو پھر کیا کرنا ہے یہ جو نیچے کے عبارت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نیچے کے عبارت آپ کو لکھنی ہے میں پڑھا کر سناتا ہوں اللہو اللہو غبی لا شریق بکا شیئن اعوذو بکلمات اللہ تاماتی من غزب کا وعقاب ہی وشر عباد ہی ومن حمزات شیاطینی وین حضورون اللہ شافی اللہ کافی برحمت کا یا ارحم الرحیمین تو دوستو یہ عبارت جو ہے آپ کو اسی طریقے سے آپ کو لکھ دی نہیں ہے جس طریقے سے نقش آپ کی سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بس اسی طریقے سے دوستو آپ کو جو ہے یہ نقش لکھ دینے کا ہے نقش لکھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو تعویز آپ کو بنا لینا ہے بلیک کلر کا تھاگہ آپ کو لپیٹ دینا ہے بلیک کلر ہی کے کپلے کے اندر آپ کو نقش پیک کر کے مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک کام اور کرنا ہے آیت القرصی جو تیسری پارے کے اندر موجود ہے آیت القرصی آپ کو اکتیالیس مرتبہ شروع میں گیارہ مرتبہ دروش شریف آخر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اکتیالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر کے سرسو کے تیل پدم کرنا ہے پانی بدم کرنا ہے اور وہ پانی جو ہے مریض کو پلانا ہے سرسو کا تیل اس کے کانوں میں اندر اور سر کے اوپر جو ہے آپ کو لگانا ہے بس اکیس دن تک جو ہے اس کو پانی پلاتے رہنا ہے وہ تیل لگاتے رہنا ہے اور یہ نقش جو ہے مریض کے گلے میں پڑا رہنے دینا ہے انشاءاللہ العزیز اکیس دن نہیں گزر پائیں گے رب کے فضل سے نقش حضرت علی کی برکت سے جو ہے ہر طرح کے جادو کا خاتمہ ہو جائے گا ہر طرح کا جادو جنات جو ہے بلکل مٹے جائے گا بہترین کامیاب مجرم نقش ہے تو دوستو ہمارا کامتا ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے بس یہی ہمارے لئے آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ جو ہے دل کھول کر کے جو ہے شیئر کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کر کے جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ کر آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود ویڈا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم